جی اسلام علیکم ناظرین کہ یہ کیا حال ہے امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے اور میرے پروگرامز کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ فیلڈ تو میرا جو میرا سپیشیلٹی ہے وہ تو ہے ککنگ اور میں آپ کو کن باتوں میں لے کے جا رہے ہوں جی ہاں ککنگ فوڈ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپس میں ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو اسی حوالے سے میں نے کہا ذرا ککنگ سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ بہت مفید قسم کی معلومات شیئر کر دوں کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں اپنی لائف کے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو جناب میری لائف کے یہ بھی ایک بہت ہی اچھے ایکسپیرینسز ہیں جو میں آج کل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی ہاں میں نے میتھی دانے کے بارے میں آپ کو بتایا اور اتنے لوگوں نے میرے سے پوچھا اتنے فون آئے لیکن میں نے ان کو اپنا پرسنل ایکسپیرینسز بتایا میں نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا کسی چیز کا جو میں نے خود ایکسپیرینسز کیا اور جس طرح میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی تھی جس طرح میں نے ریسرٹ کی تھی وہ منوان میں نے ساری آپ کے کوشش گزار کر دی جی آپ جو سوال پوچھتے ہیں اس پہ تو میرا دل چاہتا ہے کہ پورا میں ایک وی لاغ بنا دوں کوئی سکن کے بارے میں پوچھتا ہے کوئی میرے روز بارا کی روٹین کے بارے میں پوچھتا ہے کوئی میری وارڈروپ کے بارے میں پوچھتا ہے اور جناب جی اس طرح ڈیفرنٹ قسم کے سوال ہوتے ہیں وارڈروپ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے میں بہت قیمتی کپڑے نہیں بناتی بس جو مجھے اچھا لگے میں وہ بنا لیتی ہوں چاہے وہ کسی یہ جو پتھان ہوتے ہیں ان سے پین سو چار سو فائے کا دورہ ملے وہ میں بنا لیتی ہوں اینی ہو چلیں اس وقت تو میں آپ کو ایک بہت مفید چیز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو کہ میں خود بھی استعمال کر رہی ہوں اپنے ہزبن کو بھی استعمال کروا رہی ہوں اور اس کے بعد ابھی دو چار چھے دن میں مجھے کھاتے ہوئے اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیسا رہا ٹھیک ہے تو جناب بہی ایک پھل ہے جس کو عربی میں سفر جل کہتے ہیں اور انگلیش میں کیو یو آئی این سی ای کیو یو آئی این سی ای یہ ایک بہت خوبصورت بہتا ہے زمانہ تعلیم میں اس کو متبرک جگہوں پہ یعنی عبادت گاہوں میں بھی لگایا جاتا تھا اور ریشیا کی کوئی سٹیٹ تھی جس میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسی وقت بہی کا پودا ایک لگا دیا جاتا تھا اس طرح ان کے آنگل میں ان کے سین میں ان کے جو بھی گارڈن یا جو بھی جگہ ہوتی تھی اس پہ اس حساب سے پودے لگ جاتے تھے یہ جناب میں نے اس پر جو تحقیق کی بہت آسان تھی انسائیکلوپیڈیا کیا میں نے گوگل پہ جا کے سارا اس کے بارے میں پڑا بہت لمبیس کی سٹیٹ تھی بڑے بڑے مشکل نام تھے جو کہ مختلف زمانوں میں اس کے بارے میں کہے گئے تھے ایک زمانہ تھا جب پہ جاب کرتی تھی فوڈ اڈوائزر کے طور پر ایک ملٹائی نیشنل کمپنی میں لاہور میں تو مجھے ایک آرٹیکل لکھنا تھا میز کے اوپر اچھا وہ کمپنی جو تھی نا وہ یہ آئل بھی بناتی تھی کورن آئل تو اس کے لیے مجھے میز کے اوپر ایک انگلیش میں آرٹیکل لکھنا تھا جو کہ پبلش ہونا تھا اب جناب اس ٹائم پہ انسائیکلوپیڈیا میں نے خنگال مارا لائبریڈیوں کی خاکچانی گھر میں جتنی کتابیں رکھی تھی ان سب میں ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ مجھے میز کے بارے میں یعنی مکہی کے دانوں کے بارے میں کوئی اچھی انفرمیشن مل جائے جس کو میں دیکھ کے تو اس کے پر ایک اچھا خوبصورت انفرمیٹیو آرٹیکل لکھ سکوں یعنی اتنی مجھے محنت کرنی پڑی آپ رکین کریں کہ میں لاہور کی لائبریڈیو میں جاتی تھی انسائیکلوپیڈیا کو سارا میں نے دیکھا مجھے بہت کم کم انفرمیشن مل سکے لیکن آج کا زمانہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ایک فنگر ٹپ کے اوپر آپ کو گوگل میں جائیں اور آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اسی طرح میں بھائی کے بارے میں جاننے کے لیے گوگل میں گئی اور اتنی انفرمیشن تھی اتنی ہسٹری تھی کہ مجھے پڑھ کے بہت مزا آیا لیکن وہ ساری ہسٹری آپ سے بیان کرنے کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ بھی میں وہ پورے اس کے سارا آپ کو بتاؤں جی اتنا بتا سکتی ہوں کہ اس میں کابو ہائیڈریٹس بہت ہی کلیل مقدار میں فیٹ پروٹین ویٹامن بی سکس ویٹامن بی نائن ویٹامن سی کیلشیم آئیرن مگنیشیم فاس فورس پوٹاشیم سوڈیم زنک اتنا کچھ ہے او مائی گوڈ یعنی جس پھل کے بارے میں آپ پڑھیں جس فروٹ کے بارے میں جس سبزی کے بارے میں پڑھیں اتنا کچھ قدرت میں رکھا ہے کہ میرا خیال ہے جب زمانہ قدیم میں سبزیاں اگی ہوں گی تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ ان کو اتنی چیزوں کا پتہ ہو کہ یہ اس کے لیے یہ سبزی لگائی آ رہی ہے یہ تو پھر جب سائنس نے ترقی کی ایک دور تھا فلسفی کا دور تھے جس طرح آج سائنس کا دور ہے نا وہ دور تھا فلسفی کا دور بڑے بڑے فلسفر تھے وہ زمان میں بادشاہ لوگ اپنے بچوں کو فلسفر کے پاس بھیجتے تھے آج کل جس طرح یہ جو انگلش میڈیم سکول ہیں نام ہوتا ہے فلانس سکول بہت اچھا ہے فلانس سکول یہ ہے وہ ہے اس طرح اس زمانے میں فلسفر کے فلسفی کے سکول ہوا کرتے تھے کہ وہ بھی ایک پرائیڈ ہوتی تھی کون سا بچہ کون سا بندہ کس فلسفی کے سکول سے پڑا ہوا ہے میں نے اس کے بارے میں کافی سٹیپڑی کیونکہ مجھے فلسفی اور سائیکالوجی دونوں سبجیکٹ کے حد پسند ہے جی تو جناب جی آج کا دور ہے سائنس کا دور ہر چیز سائنسی طور پر پڑھ کی جاتی ہے لہٰذا فلسفی اب وہ چیز نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی تو جناب ایک فنگر ٹپ پہ مجھے گوگل سے اتنی ساری انفرمیشن اس کے بارے میں مل گئی ہے کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان لفظوں میں اچھا جو بھئی ہے نا بھئی کا پھل اس کا پہتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے میں آپ کو اس کی تصویر بھی شیئر کروں گی اس کے ساتھ بڑا خوبصورت ہے اس کے پھول سرکھ رنگ کے اور بہت خوبصورت ہے فل بھی اچھا خوبصورت ہے سیب اور ناشفاتی کی درمیانی کوئی شکل ہے ییلو کلر کے یہ بہت ہی اچھے فل ہوتے ہیں اور کچھا فل کھانا بہت مشکل ہے کیونکہ بہت ہارڈ ہوتا ہے اور اس کو کچھ سے اس میں کھٹائی بھی ہوتی ہے تو اس کا جو ہے نا جیم مربع ماملیڈ جیلی یا پڈنگ بغیرہ بنا کر تو کھایا جا سکتا ہے ہمارے ہاں اس کا مربع جو ہے نا وہ مروج ہے اس لیے آپ مربع کو دھو کر اس کی چینی جو ہے نا فالچو شگر وہ کسی لیے بھی اچھے نہیں نہ صرف ڈائیوٹیز بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی شگر کا اتنا زیادہ استعمال کوئی اچھی چیز نہیں ہے اچھا جی کچھ اقسام ایسی بھی ہیں کہ ان کو آپ رو فارم میں کھا سکتے ہیں یعنی ایز ای فروٹ آپ اس کو کھا سکتے ہیں بھئی کی کچھ ایسی قسمیں بھی ہیں یعنی کئی اس کی قسمیں ہیں ویسے تو اس کا رنگ زرد ہے لیکن جب اس کو مربع کی شکل میں بنایا جاتا ہے تو اگر زیادہ دیر پک جائے شیرے میں تو پھر اس کا رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے جب پہلی دفعہ میں نے بھئی بزار سے مگوائی تھی تو وہ سرخی مائل تھی تو میں نے کہا پھل تو پیلا ہوتا ہے یہ سرخ کیسے ہوگی لیکن اب گوگل سے میرے نالج میں یہ اضافہ ہوا کہ زیادہ دیر اس کو اگر شیرے میں پکایا جائے تو اس کا رنگ سرخی مائل بھی ہو جاتا ہے مغرب کے بہت سارے ملکوں میں اس سے الکوہل بھی بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں تو یہ بہت سی چیزوں کے لیے کھایا جاتا ہے تو میں ذرا اینک لگا لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس کس چیز کے لیے کھایا جاتا ہے جو میں نے کہ نو ڈاؤن کیے یہ میدہ جگر دل اور دماغ کو تقویت دیتی ہے اس سے یورن کھل کر آتا ہے اور مسانے اور جگر کی گربی کو دور کرتی ہے زوفے قلب یعنی جن کا دل کمزور ہو ان کے لیے بہت اچھی ہے بھائی کا مربع بھی بنایا جاتا ہے اس کا شربت بھی تیار ہوتا ہے جو کہہ اور دل وغیرہ یعنی جن کو وامٹنگ ہو رہی ہو ان کے لیے بہت مفید ہے اچھا جی خوش کھانسی میں بھائی کا استعمال بے حد مفید ہے میدے کی گربی کو فائدہ دیتی ہے اور اس کے علاوہ بھائی کا شربت دل اور میدہ کو قوت دیتا ہے بھوک لگاتا ہے اور کیہ روکتا ہے گردہ جگر اور تلی کے امراض میں بے حد مفید ہوتی ہے اور جن کے موز سے خون آتا ہے بعض لوگوں کے مسئولوں سے خون آتا ہے وہ اس کو روکتی ہے بھائی کے بیج کو بھی بھائی دانا کہتے ہیں جو کہ سرطر ہوتا ہے خوش کھانسی کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے جبکہ دماغ اور میدے کو طاقت کے لیے سے استعمال کیا جاتا ہے تو بھائی کے بارے میں بہت آسان لفظوں میں میں نے جو نوڈونڈ کیا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی وہ تو میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہم لوگ جو بھائی کھا رہے ہیں وہ اپنے جانس کو مضبوط کرنے کے لیے کھا رہے ہیں یعنی امارے جو ہڈیاں ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے جو کہ اس عمر میں یوشلی لوگوں کی بھی کھو جاتی ہیں تو ماشاءاللہ ویسے تو ڈیکسا سکین بغیرہ کروانے پر ہڈیاں پر فیکٹ ہیں لیکن پھر بھی ان کو پر فیکٹ رکھنے کے لیے ان کو مضبوط رکھنے کے لیے بھائی کا استعمال ہم نے شروع کیا ہے یہ میدے کے لیے چونکہ بہت اچھی ہے اس لیے ڈائیجسٹر سسٹم بھی نیچرلی سے اچھا ہو جائے گا تو بھائی کی تو بے شمار بہت سی خوبیاں ہیں میں سے چند ایک صرف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ میری آستینے کرسی کے اس کے ساتھ اٹک رہی ہیں بار بار یہ جو میں نے یہ پہنا ہوا ہے تو کرسی کے اس سے بازو سے اٹک جا رہی ہیں تو جناب جی بھائی کے بارے میں میں نے سوچا کہ میں آپ سے مختصر الفاظ میں کچھ شیئر کر دوں تو کونسا میتھی دانہ میتھی دانے کے ریزلٹ تو میں نے آپ کے پندرہ دن میں ہی بتا دیئے میں نے اپنے حبی کا پندرہ دن کے لیے ناغہ کر دیئے میتھی دانے سے اور میں ابھی دو تین دن کھاؤں گی اس کے بعد میں بھی پندرہ دن کا اس کو بریک دوں گی ٹھیک ہے تو جناب جی اس طرح میں آپ کو اپنے ذاتی پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کرتی رہا کروں گی اگر اور کوئی میں چیز کھائی تو ضرور میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی اور جناب جی اس کے علاوہ آپ اگر پوچھتے ہیں کہ میں اپنے فیس کے لیے کیا کرتی ہوں تو آپ یقین کریں جو میں آپ کو بتاؤں گی ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو صحیح بتاؤں گی میں صبح کو فیس واش کرتی ہوں یہ شاور لینے کے بعد جو بندہ فیس واش کرتا ہے تو اس سے میں ایک ماسچرائزر کوئی بھی مجھے مل جائے اینی کمپنی کوئی پیسیفک کمپنی نہیں ہے جس کا میں آپ کو بتاؤں وہ میں ماسچرائزر لگا لیتی ہوں تھوڑا بلیش آن لگاتی ہوں لپسٹک لگاتی ہوں آئی لائنر آئی لائنر نہیں آئی پینسل لگاتی ہوں اور that's all یہ میرا رات تک میک اپ رہتا ہے رات کو میں یہ چہرہ واش کرتی ہوں سابن سے یا پھر میں اگر صدی بہت زیادہ اور میرا دل نہ کرے کہ میں پانی سے استعمال کروں چہرے پر تو پھر میں کورٹن پیڈ کے ساتھ اپنا چہرہ صاف کر لیتی ہوں پاؤنس کا میرے پاس فیس وہ ہے کلینر وہ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں وائٹمانی ای کا آئل جو ہوتا ہے میں تو امریکہ سے مگواتی ہوں بچوں کو کہہ دیتی ہوں اور بھیج دیتے ہیں کافی دیر چلا جاتا ہے تی بڑی باٹل ہوتی ہے کافی دیر جاتی ہے فیو ڈراپس تو لگانے ہوتے ہیں اور وہ میں لگاتی ہوں اور بھاس اس کے علاوہ سو جاتی ہوں اور پھر صبح اٹھ کے دیں چہرہ واش کر کے سابن سے کسی بھی سابن سے فیس واش تو خیال میں نہیں استعمال کرتی میں تو سابن نہیں استعمال کرتی ہوں تو جناب جی وہی موشش راہ چاہتی کوئی بھی جو بھی کسی بھی ٹائم پہ میں یوز کر رہی ہوتی ہوں وہ لگاتی یہ میرا ٹوٹل پورے دن کا ابھی صبح میں نو بجے تیار ہو کے کام پہ گئی تھی اس کے بعد اب شام کے بج رہے ہیں ساڑھے چار تو میں صبح سے اسی طرح ہوں اور رات تک ایسی رہوں گی اور اس کے بعد فیس واش کروں گی this is my whole days make up جو بیس میں نے کبھی نہیں لگائی موشش راہ زر لگاتی ہوں اور اگر بہت دھوپ پہ نکلنا ہو مجھے جس دن تو پھر میں سن بلوک بھی لگا لیتی ہوں ڈیلی سن بلوک نہیں لگاتی بلکہ ساری عمر کبھی لگایا نہیں تھا اب اویرنیس ہوئی ہے تو جا کے میں سن بلوک لگانے لگی ہوں ورنہ کبھی بھی نہیں لگایا تھا تو آج کیا بہی کے حوالے سے اور جدید دور کی آسانیاں ان کے حوالے سے میں نے یہ جو بلوک بنایا ہے وہ میں آپ کے گوشے گزار کریں کہ میرے پیچھے کیا ٹنگا ہوا نظر آ رہا ہے آئے ہائے یہ پتہ نہیں کس نے لگا دیا تو میری میڑ جو ڈسٹنگ کرتی ہے اس کمرے میں اس نے یہ میرا شیہ سے لائی تھی یہ بیگ یہ تو میں کہتا ہوں میرے پیچھے کیا لٹکا ہوا ہے میں نے تو کچھ لگایا نہیں یہ اس نے یہاں پہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو جناب جی یہ آج کی ہماری ہو گئی بات جی گھپ شپ اب اس کے بعد پانچ بجے ہم جائیں گے واک پہ پاک میں اور اس کے بعد پھر کھار آکے آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں گے گھپ شپ لگائیں گے that's all پھر دن قتم ہو جائے گا بارہ بچ جائیں گے رات کے اور ہم سو جائیں گے تو امید ہے آپ بھی خوش باش ہوں گے حالات کیسے بھی ہوں انسان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اچھا بولنا چاہیے میری امی کہتی تھی ہمیشہ اچھا بولو مجھ سے کبھی کوئی نیگیٹیو بات نہ نکالو اچھا بولو گے اچھا ہوگا برا بولو گے برا ہوگا میں تو اپنی ماں کے کہی بھی اس بات پہ بہت عمل کرتی ہوں آپ ہی کیجئے ٹرائی کیجئے آپ دیکھئے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ اب آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ مجھے